گرام پنچائت حکیم گنج میں آج راجیسوی بھاگ کی ٹیم پہنچی اس ٹیم میں راجیسوی نرکشک، لیکپال اور قانونگو سبھی لوگ حکیم گنج گاؤں میں قبرستان اور چک روڈ کی پیمائش کرنے کے لیے پہنچے تھے گرام پردان کی شکایت تھی کہ گاؤں میں چک روڈ اور قبرستان کی زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر مکان بنا لیئے حکیم گنج گاؤں کے پردان کے مطابق گاؤں میں لگ بگ پانچ بھیگے کا قبرستان تھا جو اب موجودہ سمیں میں کل ایک بھیگے کرے گیا ہے کچھ پریوار ہیں جنہوں نے قبضہ کر پکے مکان بنا لیئے ہیں آج راجیسوی کی ٹیم نے قبرستان اور چک روڈ کی پیمائش کی راجیسوی کی ٹیم لگ بگ تین بجے دوپہر گاؤں پہنچی اور شام کو چھے بجے تک پیمائش کرتی رہی لگ بگ تین بھنٹے تک راجیسوی بھاگ نے یہ پیمائش کی گاؤں میں کسی طرح کا آپس میں بھوال نہ ہو اس کو لے کر سرکشہ کرمی بھی راجیسوی کی ٹیم کے ساتھ موجود تھے برحال پیمائش شاندیپون طریقے تو ہوئی اب یہ ٹیم اپنی ریپورٹ عبدلا دیگاری کو دے گی اور اس کے بعد ان کا جو بھی نڈلے ہوگا اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائی وہیں گرام پردان نے کہا اگر اس نے نشپک جانچ کی تو صحیح ہے نہیں تو وہ اس کے آگے دلہ دکھا رہی اور یوگی جی کے پاس جائیں گے لے آپ نے پہلے سکایت کی آپ کی سکات پہلے بھی خیرید دی پانچ slipped آپ کو ضد برمیت کی تیم کی ہماری کے ہماری Directemente، جی۔ اس سے مطمئن ہیں آپ؟ ہمیں معلوم نہیں ہے مطمئن کیا مطمئن کیا، میں مطمئن کیا ہماری دوم بتا نہیں ہے کیا کرا کرا نہیں کرنا یہ مطمئن نہیں ہے۔ پرمیت کتنے گھنٹے زلی؟ قریباً ایک گھنٹہ کتنی زمین ہوگی خبرستان کو؟ پانچ زمین پر پہنچ بے کچھ مکم ہیں؟ اب موقع پر خالی زمین کتنے خبرستان ہے؟ خالی تو ہے ایسی بیٹے گی قریباً؟ ہاں ایک دو بھی کہتے ہیں بیٹے گی یعنی کہ ٹیم بھی کے پر فقدہ ہے مکان ملے ہیں پکے مکے؟ چار بھی کے پر فقدہ ہے سب پر پکے مکان ملے ہوئے؟ پکے؟ کیا تک کیا نام آپ کا؟ کتنی عمر ہو گیا آپ؟ پچ فن ساٹھ پر قریب تا ہے گاؤں مائد تیم آئی تھی خبرستان کی تو کتنا پرانا قبرستان ہے؟ صاحب یہ تو پرانا قبرستان ہے اور یہ تو چلی آریا ہے یہ تو اب انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے ملک گئے ہیں کہ یہاں لو کر دیا یا تو ملک پہلے بڑھے بڑھے بڑھوں کا سب کو کربسترستان گئی ہے یہ تو بات میں ہوا ہے قبرستان میں قبضہ ہوا ہے؟ لوگوں نے گھر بنائے ہیں؟ کتنا بڑا قبرستان تھا؟ چھے بھی گئے ہیں سارے چھے بھی گئے؟ اب موقع تو کتنا ہے؟ آپ تو وہ سب بھیرا ہوا ہے یہ جہا سارا ہے وہ مجار کا وہاں دفن ہوتے ہیں لوگ؟ نا آپ تو کوئی فیلحال وہ گڑھے بڑھے سے رک گئے گڑھے جو ملک پڑھ رہا ہے پانی رہ رہا ہے تو ادھار ہی ہو رہا ہے سب پانی میں وہاں آپ چاہتے ہیں؟ ہم تو گئی چاہ رہا ہے کہ قبرستان نکلیں قبرستان قبضہ مرکو؟ پردان جی آج آپ کے گاؤں میں راجسلی ٹیم آئی تھی پہمائش کرنے قبرستان اور چکھ روٹ کی چا معاملہ ہے؟ معاملہ اس میں ہے ہمارے گاؤں میں قبرستان ہی ہے بہت پرانے بزرگوں کے اس پہ پانچ چھے پریباروں کا قبضہ ہے پانچ بی جی کا قبرستان ہی ہے گاؤں کے ہمارے چکھ روٹے برابر میں تلا ہوئے ہیں اب قبضہ مفتے نہیں ہو رہا کئی بار شکایت کری کمپلین کری کوئی بھی اب اس کا نشتارہ ہوا نہیں ہے تو پہمائش تو چننے میں کئی بار ہو چکے اس کے لئے کیلئے نشتار والی ہوگا ہے؟ پہمائش نہیں ہو بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں آج پہمائش ہوئی تو دیکھیں ریجلٹ کل بتایا ان لوگوں نے کہ کل ریپورٹ مل گیا ایسٹی ایم میڈم دیں گی ریپورٹ جو بھی اس کا نیڑنے لکلتا ہے اچھا جو مکان بنے ہوں وہ لوگ کہا جائیں اب جن لوگوں کے مکان بنے ہیں اگر ان لوگوں کے مکان ٹوٹیں گے تو ہماری جگہ خالی پڑی ہے ہماری جگہ پہ رہ لیں ہم جگہ دیں گے جن لوگوں کے مکانا ٹوٹیں گے ہماری جگہ pieces群 کر آ لیں پہلے وہ لوگ اگر ان کے مکان ٹوٹتے ہیں اب ان کو جگہ لکلتی ہیں ہمارے پاس جمین ہیں ہم اپنی جگے دیں گے ہماری جگہ مان کر کریں 뭔가 کبر muscles to چھوڑنے کم سے کم لیٹین ملوبرٹ برات آving 初بrestrial علیکeman chains شکاہد دیر سے تو نہیں کہ جو لوگ پہلے تھے ان لوگوں نے شکاہد کبھی کری نہیں کیونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے ایک پندرہ سال پردھان رہے ایک پانچ سال پھر اس سے پانچ سال پردھان کبھی کسی نے شکاہد نہیں کرے کیونکہ ڈر کوپی طرح ہے کہ کوئی آدمی شکاہد ہی نہیں کر پایا چار بھائیوں کا پریوار ہے وہ انہی کے بچے ہیں اس میں فیلال تو سب لوگوں نے یہی بتایا ہے ہم نے بھی یہی دیکھا ہے پورے گاؤں نے یہی بتایا ہے کہ کبرستان پہ سری بینی کا کبجہ ہے ایک بگے خالی ہے جگہ چار بگے پہ کبجہ ہے اب باقی آج نپس ہو گئی ہے اب وہ جہاں بھی لکھ لیں لیک پال ساب آئیں اور کنون گو ساب بھی تھے پوری ٹیم آئی تھی پولیس میں بھاک کے ساتھ میں اب جہاں بھی لکھ لیں گے یہ دو تین دن کے بعد ریپورٹ میری گی ہے اچھا آپ نے شکایت کی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی جانے والوں کا خطرہ تو نہیں پریوار ہو گئی نہیں مجھے تو نہیں ہے میں تو خود ان سے بڑا ڈر ہوں یہ مجھے کیا ڈر آئیں گے مجھے نہیں شکایت کی ہے آپ نے تو کچھ آپ کو کی طرح کا خطرہ نہیں خطرہ ان لوگوں کو تھا جو تیس پیتیس سال سے پربانی کر رہے تھے اور کبھی شکایت نہیں کریں انہیں کبھی یہ افسوسی نہیں ہوا کہ ہمارے گاؤں میں کبرستان ہے ہمارے بزرگی ہتفن ہے کبھی کسی نے آوازیں نہیں اٹھائی کیونکہ وہ ڈرتے تھے مجھے تو ڈر نہیں لگتا اگر ڈرتے ہوں گا تو شاید یہ ڈر ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے یعنی کبرستان کو کبزہ مفترانہ ہے آپ سے بلکل کبزہ مفترانہ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے جانچی آپ ان کی جانچ سے سنٹوس تھیں گے آپ ابھی تو سنٹوس نہیں ہے ہم نے پوچھا کہ میڈم سر اس میں کیا رہا تو انہوں نے کہا کل بتائیں گے ہم میڈم سے پوچھ کے اس میں میڈم بتائیں گے اس کی ریپورٹ تو کل آپ کو ریپورٹ دیں گے ہم لوگ آج تمائی صحیح طریقے لیں نہیں پوچھا تو بتایا نہیں جس طریقے سے ناب کر رہے تھے تو وہ تو وہ ہی جانتے ہیں کہ ضریف کہاں رکھی ہے موقع پر کہاں نہیں رکھی ہے اگر بائی چانس ان لوگوں نے جانچ اگر صحیح نہیں کری تو پھر آگے جائیں گے ہم اس میں میڈم ہے اس میں میڈم سے شکات کریں گے ڈی ایم صاحب سے شک тех опыт characters شکر rue night یوگی عدیتotenات سے شکر کریں گے اپنے مکہ منت socialist شیل سے شکر کریں گے آبر ہماری جنت صحیح نہیں ہو پای تو ہمارے قبریستان ہے государ بزرگوں کے ہمیں ہمارے قبریستان چاہیے پانچ وے ایک ڈیخ آئے چار بیگہ پہ ان کا قدس آئے ہمیں ہمارے قبرستان چاہیے ہمارے پورے گاؤں کا یہی فیصلہ ہے اور پورے گاؤں میں سب کو یہی چاہیے کہ ہمارے قویستان ہمیں چاہیے اگر جانچ صحیح نہیں ہوئی تو آگے بھی جائیں گے ہمیں